میں کہہ سکتا ہوں یہ خوشی جو سائے اس لیے ہے کہ مہاں گڑھوندن نے جو فیصہ لیا ہے مہاں پریورتن کا یہاں کی جنتہ اس کو سوکار کر کر کے آگے بڑھانے کا کام کرے گی ویسے تو آجمگڑ آجمگڑ ہمیں کئی بار آنے کا موقع ملا اور جب میں راجنید میں نیا تھا جب بہت نیا تھا جب راجنید سمجھ میں نہیں آتی تھی اس سمیں بھی مجھے آجمگڑ آنے کا موقع ملا تھا اور یہاں کے لوگوں سے نویزن کرنے کا موقع ملا تھا جب تک کوئی بہا نہ نکلے جب تک کوئی اپنے گھر سے بہا نہ نکلے پتہ نہیں لگتا ہے کہ دوسرے لوگ کیا اسنے کرتے ہیں کسی کے ساتھ کتنا لگاب رکھتے ہیں ساتھ یہ جو اسنے ہے جو پیار ہے اور جو لگاب ہے وہی ہمیں کھینچ کر کے آجمگڑ لے کر کے آیا ہے یہ جو آپ نے سمیں سمیں پر پارٹی کے پرت پارٹی کے پرت آپ نے جو ایمانداری سے سمیں سمیں پر آپ نے پارٹی کے پرت جو ایمانداری سے اس نے پیار دکھایا ہے اپنے بوٹوں کے مادین سے جو آپ نے پیار برسایا ہے وہی ہمیں کھینچ کر کے یہاں لے کر کے آیا ہے یہ دھرتی بہت مہاپورسوں کی ہے یہ آجمگڑ کی دھرتی ایسے ویروں کی ہے یہ دھرتی آجمگڑ کی ساہتکاروں کی سندھ سنانیوں کی ہے اسی دھرتی سے راہ سنکرائد بھی نکل کر کے یہاں سندیز دینے کا دنیا میں کام کیے ہیں علماء سبلی نومانی جی بھی یہی سے نکل کے دنیا میں محبت اور پیغام اور علم کا سندیز دیا ہے یہی سے یہ دھرتی ان کی جن کی نمان کرتا ہوں کیفی آجمگڑ کی جنہوں نے لوگوں کو اپنی گزل سے اپنی محبت سے سندیز دینے کا کام کیا ہے یہ دھرتی ایوڈیا سینگ جی کی ہے اپادیہ ہری اوڈ جی کی بھی ہے اس دھرتی کو آجمگڑ کو بھولائے نہیں جا سکتا اس دھرتی نے ایسے ویروں کو جنم دیا ہے ہمارا سباگ ہے جہاں کے لوگوں سے مل کر کے یہ میرا سباگ ہوگا کہ جن لوگوں جہاں کے لوگوں نے اتحاس کو بدلتے دیکھا ہے یہاں کے لوگوں نے اتحاس بدلتے ہوئے ویراثت کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے یہ میرا سباگ ہوگا کہ ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر کے جنتہ کی سیوہ کرنے کا مجھے موقع ملے اور جو نیتا جی آپ سب یہی کہتے تھے کہ اگر آزمگڑ ایک گھر ہے تو ہمارا اٹاوہ دوسرا گھر ہے یہ آزمگڑ والے بھی بولتے ہیں اور یہی رشتہ ہے سماج وادیوں کا اگر ہم سماج وادی لوگ اٹاوہ کو گھر مانتے ہیں تو دوسرا گھر ہم آزمگڑ اور آس پاس کے لوگوں کے بیچ میں مانتے ہیں یہ گنتی یہ گنتی تو جب ہوگی تب ہوگی یہ گنتی کی تو تاریخ پہ ہے کہ گنتی کب ہوگی لیکن جنہوں نے آج گن لیا ہوگا اور جن تک آواز پہنچ گئی ہوگی آج وہ سپا بسپا اور آر ایل ڈی کا سندیج جان گئے ہوں گے تو یہاں کی گنتی کا پتہ نہیں گنتی کہاں تک پہنچے گی یہ مہا گھڑ بندن یہ مہا گھڑ بندن مہا ملاوٹ نہیں ہے یہ مہا گھڑ بندن مہا پرورتن والا گھڑ بندن ہے اور آزم گھڑ کے لوگ بتاؤ ہمیں ہمیں بتاؤ آزم گھڑ کے لوگو کہ اگر بی جے پی اور ان کے لوگ ہمارے تین دل کو مہا ملاوٹ بول لے ہیں تو آزم گھڑ کے لوگ بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی کا 38 دلوں سے گھڑ بندن ہے یہ کون سی مہا ملاوٹ ہوگی جس کا عطا پتہ ہی نہیں ہے نہ جانے کون سی مہا ملاوٹ ہے اور یہ چناؤ کوئی معمولی چناؤ نہیں ہے ہم اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں یا کے کسان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں جو ہمیں دور دراز سے دکھائی دے رہے ہیں جو پندال میں نہیں ہیں سر پہ گمشاہ رکھ کر کے دوپیری میں کھڑے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ چناؤ معمولی نہیں ہے یہ چناؤ دیش کے پریورتن کا چناؤ ہے یہ چناؤ سمبیدان بچانے کا ہے اور یہ چناؤ ہمیں اور آپ کو جو سمبیدان نے عدکار دیئے ہیں ان عدکاروں کو بچانے کا بھی چناؤ یہی والا ہے اور جن سے مقابلہ ہے جن سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے وہ نہ جانے کون سا جھوٹ بول دیں نہ جانے کون سی ساجش کر دیں اور نہ کون سی نئی بات کر دیں کوئی پتہ نہیں ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے نیتاؤں کے بھاشر سنتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں نیا دیش بنانا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نیا دیش بنانے کا چناؤ ہے اور ہم نے کہا انہی لوگوں سے یہ نیا دیش تب بنے گا جب دیش کا نیا پردھان منتری چناؤ جائے گا اور نیا پردھان منتری بنانے کا بھی یہی چناؤ ہے بتاؤ یہ نیا پردھان منتری بنانے کا چناؤ ہے کہ نہیں ہے اور نیا پردھان منتری ہی بنا سکتا ہے نیا پردھان منتری نیا دیش بنا سکتا ہے ہمیں اور آپ کو نہ جانے کیسے کیسے سپنے دکھائے وہ ایسے سپنے دکھائے جو کبھی پورے نہیں ہو سکتے تھے بتاؤ آزمگر کے ساتھیوں وہ اچھے دن والے کہاں ہیں کیا وہ اچھے دن کے نام لے رہے ہیں کیا ارے کم سے کم ہم لوگوں کو بتا دو اچھے دن کہاں ہیں ہم سب پر گاڑی ہے ہم گاڑی میں بیٹھیں گے اور اچھے دن ڈھونڈ لیں گے کہاں پر ہیں اچھے دن کا پتا نہیں اور نوکری کا بادہ کیا تھا یاد پیشے نوکری کا بادہ کیا تھا نوجوانوں کے ساتھ کہ ہر سال دو کروڑ نوکری دے دی جائیں گی بتاؤ نوکری میں چھوڑی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی روجگار میں چھوڑی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اور جو کسانوں سے کہا تھا کہ تمہاری آئے دوگنی ہو جائے گی لابکاری مولی ڈیڑھ گناہ مل جائے گا کہاں ڈیڑھ گناہ لاب ملا ہے کوئی ہمیں بتا دے اور جس بھی گریب کسان نے اگر یوریا کی بوری خریدی ہوگی خات کی بوری خریدی ہوگی تو بتاؤ پانچ کلو اس میں سے چھوڑی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی کیسی سرکار ہے ہمیں آپ کو بتایا کہ روپیہ جمع کر دو بھرسہ چار ختم ہو جائے گا ہمیں آپ کو سمجھایا انہوں نے کہ یہ روپیہ جو پرانا والا ہے یہ جب جمع ہو جائے گا تو کالا دھن آ جائے گا اور بھرسہ چار ختم ہو جائے گا بتاؤ کتنا کالا دھن آیا ہے دیش میں بھرسہ چار بھی نہیں ختم ہوا ہم نے تو پچھلے چنو میں بھی کہا تھا کہ یہ یہ جو روپیہ ہے یہ روپیہ کالا سفید نہیں ہوتا ہمارا آپ کا لینڈین کالا سفید ہوتا ہے روپیہ کالا سفید نہیں ہوتا لیکن لوگوں نے بھرسہ کیا ان پر اور جو جمع ہوا پیسہ بینکوں میں وہ بینک سے نکال کر کے بڑے بڑے لوگ لے کر کے چلے گئے ہم اور آپ تو چار پانچ نام جانتے ہیں ہم اور آپ تو کیبال چار پانچ نام جانتے ہیں لیکن چھتیس ہزار سے زیادہ ادیوپتی بھارت چھوڑ کر کے چلے گئے ہمارا آپ کا پیسہ لے کر کے چلے گئے کوئی پوچھنے والا نہیں انہی نے کہا کہ چپل پہننے والے ہوای جاج میں بیٹھ جائیں گے چپل پہننے والے ہوای جاج میں بیٹھ جائیں گے اور سننے میں آیا ہے کہ جو ہوای جاج اڑانے والی کمپنی ہے وہ ہوای جاج اپنے یئر بورٹ پہ چھوڑ کر کے جا رہی ہے یہ پہلی سرکار ہے جو اپنے وعدے کیے ہوئے کے خلاف کام کرتی ہے دنیا میں کسی لوگتن میں کوئی سرکار نہیں دیکھیں گے آپ یہ پہلی سرکار ہے یہ پہلی سرکار ہے جو اپنے وعدے کے خلاف کام کرتی ہے اگر وعدہ کیا ہوگا نوکری کا تو نوکری چھین لی وعدہ کیا کہ کسان کا آئے تو اگنی کر دیں گے بوری میں سے چوری کر لی